دیکھو دیکھو کو کون آیا یہ بھی گرانت لوگ پہنچا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ علیہ السیطان وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس تاریخی اترونہ کی سرزمین پر تشریفت با ہولینیہ مجلس اتحابی قبط امین کے غومی صدر قابل اکرام انصد محب آلی جناب نقیب ملد جناب پیرستر حسن دیو ایسی صاحب آج کے اس پرورام میں جلوہ حافظ بھارتی سمائیس پارٹی کے نیشنل پریشنٹ جناب پرکاش راکھر جی اس پرورام میں تشریف برما آل انڈیا وزید ستحاد الرسلمین صوبہ عصر پردیش کے جلو سگریٹری جناب ملہ محمد صاحب صاحب پردیش کے جوائیو سگریٹری جناب ایڈوکیٹ میک صاحب پردیش کے سگریٹری جناب ایفان کھان صاحب پردیش کے سگریٹری جناب پور اگل دیو خان صاحب پردیش کے سگریٹری جناب ڈاکٹر شاہیس دا سمی صاحب جناب ڈاکٹر حدل مننان صاحب جناب جعوید رائنی صاحب جناب محمد اب خان صاحب جناب محمد صاحب جان محمد صاحب یہاں کی زیرے کی بڑی کے تمام دنمیداران ساتھی اور تشریف فرما حوام ابھی آپ کے سامنے وقت مرنان صاحب صدا فرما رہے تھے میں پانچ منٹر ڈائیم آپ کو علوں گا انشاءاللہ اس کے بعد جناب اونپرکان شراج بلدی کی تقریب کے فوراں بعد آپ کے محبوب قائد نقیب ملد جناب محمد صاحب صاحب کی کتاب ہوگا بس میں آپ کو دو چند باتیں بتا کر یخمی جبیریں ہوں گا انشاءاللہ تعالی ایک شیر میں نقیب ملد اور جناب اونپرکان شراج بلدی کی جانت سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں یہ میری کوششوں کو سرا ہو میرے ہمراہ چلو میری کوششوں کو سناہو میرے ہمراہ چلو میں نے ایک شمہ جلائی ہے ہماروں کے خلاص اور مسلمانوں میں آپ کے لیے ایک شیئر کر رہا ہوں آپ ہوتے دیجئے میرا بھائی شنال جیت جائے گا قوم کا بیتا شنال جیت جائے گا یہ بات پہ کر کے ہمارے اوٹوں کو لیتے یہ ہمارے اوٹوں کے سعودہ گار جا کر کے اتر پردیش کی اسمبلی میں جب بیٹھتے ہیں تو پلٹ کر کے کبھی ہمارے علاقوں دید رکھتے ہیں ہماری بات غلب ہے صحیح ہے نا پانچ پرسنٹ چچا بھتیجہ میں بڑا ہے صحیح ہے نا یعنی دھائی دھائی پانچ اور دو سات سات پرسنٹ والے کا کارفیڈنس لیبل دیکھئے اکلیس یادو کچھ دن پہلے میڈیا کے سامنے کہتے ہیں دو ہزار پائیس میں ہماری سرکار آئے گی سات پرسنٹ والے کا کنفیڈنس لیبل دو ہزار پائیس میں ہماری سرکار آئے گی تو مسلمانوں کے اوپر این آر سی سیڈ ملے کے لگے ہوئے مقدمے کو ہماری سرکار واپس لے گی کہا نا اب مسلم سپناسی نکلا مسلم ملاغوں میں بھائیہ جی کہیں ہیں کہا کہیں ہیں بھائیہ جی کہیں ہیں کہ پائیس میں سرکار بناو این آر سی سیڈ ملے کے مقدمے کو واپس کہا نا دو ہزار بارہ کے دو ہزار سپنا کے ملو فیسٹوں میں کیا کہا تھا پھونڈ محمد سے ہماری سرکار بناو مسلمان کے اوپر آتنکوات کے رنگنات نشرا کمیشن کی جو سفارش ہے اس کی بنیاد پر مسلمانوں کو پسماندگی کے سبب ان کو اٹھارہ پرسن ریزرویشن بھی دے گا کہا تھا کہ نہیں کہا تھا دو ہزار پہیس چیز کر کے آئے آپ نے زکاة خیرات صدقہ بھدرا سب اٹھا کر کے دے دیا سماجوادی کو دیا کی نہیں پارہ میں دیا نا دو ہزار پہیس چیز کر کے آئے کتنے وقت میں واپس ہوئے کتنا مسلمان دیل کی سلافوں کے باہر آیا دو ہزار تیرہ میں خالی مجاہد حکیم خالی مجاہد کو مار دیا گیا کہاں فائضہ باز سے لکھنو اڑا رہے تھے رامز نے ہی گھاٹ پر مار دیا گیا کس کی سرکار تھی سواجوادی کی سرکار میں نے اپنے حاکوں سے جا کر کے خالی مجاہد کی لاش کو کھایا پوست مکن کروایا بیالیس لوگوں کے عمر مقتنے قائم ہوئے کوئی ایک جیلے ہوئے ایک دیر نہیں دیا مدفر نگر کے دنگے ہوئے زنگی سوئے کے اوپر انہیں سے جیسی کاروائی ہوئی سات دن میں دیل سے باہر آ گیا اور یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں دو ہزار بائیس میں ہماری سبتہ سات پرسنٹ والوں تمہاری سرکار اب کبھی نہیں آئے گی یہاں سالہ پرسنٹ سالہ پرسنٹ ستیس پرسنٹ ہی کتھا ہے بائیس میں انشاءاللہ اور ان ملکہ سائج برابار اچھی منسطر ہوگے ہوں گے نا انشاءاللہ اکیلے ہماری سرکار آ رہے ہیں دو ہزار بائیس دو کے دونوں سپنے دیکھ رہے ہیں دو ہزار انلیس میں سپا پسپا کا گڑھ بندن اتر پردیس میں پارلیمنٹ کے اندر کیا ہوا کتنی سیر جیتے ایک دس ایک پارٹ دو ہزار سکترہ میں کانگریس سماجوادی کا گڑھ بندن کیا ہوا ساگا پیتانیس تو یہ گڑھ بندن کا نیاب نہیں ہو سکتا بس ایک آخری بار وقت کم ہے کہہ کر کے سکم کروں گا اپنی بات کو ہمارے گھروں میں ہمارے دنہ بھائی آتے ہیں آتے ہیں ہمارا دامار ہمارے بھائی آتے ہم لوگ بڑی عزت کرتے ہیں یہ انسانی کترت ہے لوگوں کو دامار بہت پیارا ہوتا ایک دن دن تین دن اپنے گھڑوں میں لگ وی آئی پی ٹیپنینٹ ہوتا ساری چیزیں ان کو مہیا کرائی جاتی تین دن رہتے ہیں الحمدللہ بہترین کھانا صبح بہترین قیمہ بھیجرہ اپراہی ہے نا ناشتہ وغیرہ بڑھی ہوتا اور جب دامار دامار مانے گوہیا چاچی رب سمجھے کہوں لوگ گوہیا کہا کرنا دامار کے دامار ایک دن دو دن تین دن رہتا واپس جانے لگتا سات سکر بچارے کانگر سے پاکٹ میں سے پیسہ نکالیں ہزار دو ہزار طاقت کے حسابتے آدمی اپنے دامار کو دے پا یہ پلیس والے بھی کسی کے دامار ہوں گے یقین انگیز بھی ایسا تیسا ہی ہوتی ہوگی ہے نا لیکن بھائی بھائی لیکن یہ دامار عزت ہوئی ومبس سما گیا لیکن جب گھر کے اندر بچوارہ ہوتا ہے تو دامار کو کبھی حصہ نہیں ملتا ناکاری اولاد کو حصہ ضرور ملے گا سماد وادی پہوزن سماد کانگریس نے آپ کو ہم کو دامار کو بنایا لیکن کبھی اولاد نہیں بنایا حصہ داری دینے کی بات آئی تو اپنی ناکاری اولاد کو حصہ دیا دامار کو حصہ نہیں دیا ہوگا کہ زمین کے نیچے سے خدر ضرور نکلے گا زمین کے نیچے سے خدر ضرور نکلے گا ہمارے نام کا پتھر ضرور نکلے گا زمین ہند کی تحقیق کر دیکھو میرے بزرگوں کا بھی سر ضرور نکلے گا انشاءاللہ بہت 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 شکریہ ہم میں دعوت ہوں گا بھارتی سوہل بیو سماد پارٹی کے راستری ادھیا مانیے جناب قوم پکا سراد بھرد مانیے сейчас